اعوذ باللہ اسم العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی غلا فی توحده ودنا فی تفرده اللذی بغد فلا یرا وقرب فشہد النجوة فم صلات و سلام والتحنجت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العلمین سجدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیق ذنوبنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہی طیبین الطاہلین المحصومین المنتجبین لسی ما علا بقیت اللہ فلردین و حجتہی للعلمین و لغن الدائم علا عدائہم و منکری فضائلہم و غصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم و غصبہم و عداوتہم إلى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليکا الحجت بن الحسان صلواتکا علیہ و غلاء آبائے فی هاده ساغا و فی کل ساغا و لیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتا تسکنه ارضکا طوحا و تمتعہو فیہا طویلا اما بعد و فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم و یتعمون التعام على حبهی مسکین و یتیم و اسیرا انما نتعمکم لوجہ اللہ لا نرگد منکم جزاء ولا شکورا صلوات پڑے محمد و علیہ وآلہ ایک مطور صلوات پڑھ دیئے گا محمد وآلہ صلوات پڑھ دیئے گا محمد وآلہ یہاں پر آ چکا ہوں مبزدان کو شاید یاد بھی ہوگا اور گفتلگوں کے آغاز میں میں ایک نہ ایک فقی مسئلہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب ضائع سی بات ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ میں نے کون سا مسئلہ نسکس کر لیا ہے اور کون سا نہیں کیا اس لئے کہ میں بہت زیادہ ہیں اپنے آیا بھی نہیں ایک مسئلہ بڑی عمومی نوعیت کا ہے عمومی نوعیت کا تو خیر نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ پیش تو کم آتا ہے اور خدا کرے کہ کم پیش آئے لیکن لاعلمی کی وجہ سے جب پیش آتا ہے تو اگر لاعلمی ہو تو بڑی شاندار اور بڑی زبردست غلطیاں اس مسئلے میں ہوتی ہیں لہذا وہ مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسلامی نظام میں طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے تو بہرحال شریعت کا حصہ ہے اور جو سمجھ لیجئے کہ اہل بیعت اتھار نے بھی جب اس لفظ طلاق کا تعرف کروایا تو یہی کہہ کر تعرف کروایا کہ خدا کی نگاہوں میں نا پسندیدہ ترین جو حلال ہے وہ طلاق ہے حلال اس لئے رکھا ہے کہ انسان کو بہرحال ایک راستہ ہونا چاہیے اگر خدا نہ خاصتا کوئی بھی ایسا حلات پیش آتے ہیں تو یہ راستہ اوپن ہونا چاہیے لیکن ایک ایسا حلال ہے جو خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان فریکٹس کرے دوسرے الفاظ میں یہ وہی کیفیت ہوگی کہ جب انسان بلکل آخری مرحلے پر پہنچ گیا اور تب کہیں جا کر گھر توڑنے کی بات کرتا مجھے اس وقت کلی طور پر ایک ہی خاص مسئلہ عرض کرنا ہے کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر صرف جو ضروری ضروری فقی مسائل دیکھنا بیان کروں گا تو کم از کم ڈیر سے دو گھنٹے چاہیے اس پورے سسٹم کو سمجھنے کے لئے کہ اطلاع کا سسٹم ہے کس طرح سے کیا اس کی ریمنشنز ہے بغیرہ بغیرہ سمجھانا صرف یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جب جدائی کی بات آتی ہے یا ساتھ رہنے کی بات آتی ہے تو چار ہی صورتیں ممکن ہیں پانچیوں کے صورت پاسیبل نہیں ہے جو سب سے آئیڈیل سیچوئیشن ہے اور خدا کرے کہ ہر گھر کے اندر ہو وہ یہ ہے کہ نہ مرد عورت سے علیدہ ہونا چاہتا ہے نہ عورت مرد سے علیدہ ہونا چاہتی ہے یہ سب سے آئیڈیل سیچوئیشن ہے اور خدا کرے کہ ہر گھر میں ہو اور خود بخود جہاں پر بھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے وہاں بگر چلتے ہیں اور بڑے شان سے چلتے ہیں اور کچھ حد تک جو میرے آج کا موضوع ہے شہزادی سیدہ کے حوالے سے وہ اسی موضوع سے ریلیڈ بھی ہوگا پھر تین کیفیت مزید بنتی ہیں کہ جس کا نتیجہ بعض وقت سپریشن کی صورت میں نکلتا پہلے کیفیت یہ ہے پہلے اس کیفیت کے بعد اب جو تین کیفیت ہیں ایک کیفیت یہ ہے کہ مثال کے طور پر عورت کوئی حرج نہیں عورت مرد کے ساتھ رہنے کو تیار ہے مرد عورت کو نہیں رکھنا چاہتا اور وہ اس کو گھر سے نکال دینا چاہتا ہے قد تعلق کر لینا چاہتا ہے وغیرہ 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 دوسری کیفیت برعکس ہے کہ مرد عورت کے ساتھ رہنے کو تیار ہے عورت ہے جو مرد کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے اور وہ کسی وجہ سے بھی کہتی ہے اپنے مرد سے کہ تم مجھے چھوڑ دو آزاد کر دو طلاق دے دو مجھے معاف کر دو میری غلطی ہو گئی میں تمہارا ساتھ رہنا چاہتی خطا ہوں گے تیسری کیفیت تو شاید بدترین کیفیت تصور کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ مرد عورت کے ساتھ رہنے کو تیار ہے نہ عورت مرد کے ساتھ رہنے کو تیار ہے پہلی کیفیت اس میں کبھی طلاق کی بات آئے گی نہیں آخری کی تین کیفیت ہیں ہم اسی تین کو بسکس کریں گے تو ایک کیفیت یہ ہو گئی کہ مرد عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا عورت رہنے کو تیار ہے اگر اس سیچویشن میں سیپریشن ہو اسے کہتے ہیں طلاق یعنی جب عورت رہنے ہو چاہتی لیکن مرد کیتا نکل جاؤ مرد اگر چھوڑ دو میں تمہارا آزاد کر رہا ہوں اس پروسس کا نام ہے طلاق جب عورت مرد کے ساتھ نہ رہنا چاہے مرد کو کوئی حرج نہیں اور اگر سیپریشن ہو تو اس پروسس کا نام ہے خلا جو لفظ خلا ہم نے سنا ہے بہت زیادہ وہ یہی ہے خلا یہی ہوتا ہے کہ عورت کہتی مجھے تمہارا ساتھ نہیں رہنا مجھے خلا دے دو مجھے آزاد کر دو تیسرا لفظ بھی ہمارے آئیں طلاق اور خلا کے بعد جس کو شاید بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا اور یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے جب نہ مرد عورت کو رکھنا چاہتا ہے نہ عورت مرد کے ساتھ رہنے کو تیار ہے دونوں ہی دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں دونوں ہی دوسرے سے تنگ ہیں دونوں ہی دوسرے سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اگر اس صورت میں آپس میں سیپریشن ہو تو اسے نہ طلاق کہتے ہیں نہ اسے خلا کہتے ہیں بلکہ اس کے لئے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مبارات مبارات مین بے علف اس کے بعد جس طرح دن اور رات لکھتے ہیں رات مبارات مبارات کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے بری ہے وہ اس سے بری ہے یہ اس سے بیزار ہے وہ اس سے بیزار ہے مبارات ہے جو مجھے مسئلہ سمجھانا تھا جس کی اصل یہ مسئلہ ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ چاہے طلاق طلاق والی ہو چاہے خلا والا سپریشن ہو چاہے مبارات والا سپریشن ہو انہیں چاہے وہ کیفیت ہو جب مرد ہی عورت کو نہیں رکھنا چاہتا چاہے وہ کیفیت ہو جب عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور چاہے وہ کیفیت ہو جب دونوں دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی طلاق ہو رہی ہو چاہے خلا ہو رہا ہو چاہے مباراک کا سلسلہ ہو رہا ہو تیموں صورتوں میں جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف مرد کے ہاتھ میں یہ بڑا اہم مسئلہ جو سمجھانا تھا یہی مسئلہ سمجھانا تھا طلاق کا اختیار بھی مرد کے ہاتھ میں خلا کا اختیار بھی مرد کے ہاتھ میں سو فیصد مباراک کا اختیار بھی مرد کے ہاتھ میں طلاق کے معاملے میں مرد کسی کی سنے گا یہیں طلاق دے دے گا خلا کے معاملے میں عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ مرد سے درخواست کرے کہ تم مجھے چھوڑ دو میں تمہارا ساتھی رہنا چاہتی مرد کی مرضی ہے کہ اس عورت کو آزاد کرے مرد کی مرضی کہ اس عورت کو آزاد نہ کرے اب ممکن ہے بہت سارے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوں خاص طور پر ان مومنین کے ذہنوں میں بڑے سوالات ہوں گے کہ کسی بھی وجہ سے جن کی بچی جن کی بیٹی جن کی بہن تکلیف کا شکار ہے مولانا صاحب یہ ایک ایسا دین ہے کہ تکلیف ہی ہماری بیٹی برداشت کرے تکلیف ہماری بہن برداشت کرے اور اختیار شعور کے ہاتھ میں ہو اس کی مرضی یہ خلا دے اس کی مرضی یہ خلا نہ دے تو بہرحال ایکسیکشنز کبھی بھی رول کو چینج نہیں کرتے ہیں کلی طور پر دیبیٹ کافی ساری ایز کے اندر کہ آخر کیوں اسلام نے اختیار مرد کے ہاتھ میں ہی رکھا ہے کیونکہ بعض وقت ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جب عورت کسی کی بہکاوے میں آ کر مرد سے طرح مانگ رہی ہوتی ہے مرد سمجھ رہے کی نادانی کر رہی تو اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈیسیشن مرد کے ہاتھ میں رہنے دو شوہر کے ہاتھ میں رہنے دو عورت نادانی کر سکتی ہے ناسمجی کر سکتی ہے تو کلی قانون بنا دیا گیا ہے بعض وقت اس قانون کا ناجائز استعمال بھی ہو جاتا ہے قانون جب بھی بنتا ہے تو بہرحال جہاں اس کے اسی فیصد نوی فیصد جائز استعمال ہوتے ہیں وہاں پائنچ دس فیصد ناجائز استعمال بھی ہوتے ہیں تو بہرحال پھر قیامت اور پروردگار کی عدالت ہے یعنیٰ کہ دنیا کی ساری عدالت عظمہ بیکار ہو جائے تو وہ عدالت آلیہ پروردگار کی ہے جو از خود نوٹس بھی لیتی ہے دنیا میں اور اگر دنیا میں اس خود نوٹس نہ بھی لے اور کسی وجہ سے پروردگار عالم درگزر کرے اس دنیا کی حد تک تو بہرحال آخرت کے اندر پروردگار اس کی سردہ ضرور دینے والا ہے اگر کوئی شخص اس حق کا ناجائز استعمال کر رہا ہے لیکن بہرحال جو قانون فخہ ہے وہ یہی ہے اہل بیت احطار کا جو بتائے وقت قانون ہے وہ یہی ہے لہٰذا یہ تصور کہ ہم کوٹ میں جا کر عدالت میں جا کر پاکستان کی عدالت میں جا کر خلا لے کر آ جائیں گے اور شاید پاکستان کی عدالت اور کوئی کام کرتی ہو نہ کرتی ہو آسانی کے ساتھ یہ واحد کام ہے جو انتہائی آسانی سے ہو جاتا ہے اتنا آسانی سے ہوتا ہے اور خاص پار پار اگر کسی وکیل کے دروہ اب چلے گئے تو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید پاکستان دنیا کا آسان ترین قانون تھا قانون نے خلا اور جا کر خلا لے کر آ جا اور کوٹ پیپر بنا کے دے دے گی کہ ٹھیک اس عورت کو خلا ہو گئی ہے اور قانون نے جو ہے عدالت نے جا اس عورت کو خلا جاری کر دیا بس بات ہی ختم ہو گئی آسانی قرامی سمجھانا صرف یہ ہے اگر کسی عورت نے اس طرح سے کوٹ سے خلا لیا ہے تو خلا لینے کے باوجود وہ سو فیصد ابھی بھی اپنے اسی شہر کی بیوی ہے جس سے اس نے خلا لیا ہے صرف اہل بیت کے اعتبار سے ایسی عورت کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرنے کی ایک فیصد بھی اجازت نہیں اور اگر خدا نہ خواستہ وہ شادی کر رہی ہے تو اس کا خیال ہے کہ وہ شادی کر رہی ہے برحقیقت وہ بدترین گناہ کا ارتکاب کرنے جا رہی ہے اور یہ منزل ہے جہاں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات کبھی والدین ساتھ دیتے نظر آتے ہیں کبھی بھائی ساتھ دیتے نظر آتے ہیں کبھی خاندان کے کردہ افراد ساتھ دیتے نظر آتے ہیں اور اس طرح کی کئی ایگزیمپل کئی تو نہیں کچھ ایگزیمپلز ہمارے سامنے آ چکی ہیں لہذا اب مجھے نہیں معلوم یہ مسئلہ کہاں کہاں پر ہے پتہ تو چلتا نہیں کوئی ساتھ میں لے کر گھومتا تو نہیں کہ مرحان صاحب میرے آپ میں خلا کی فائل ہے اور یہ مسائل وہ ہیں جو عام طب پر پوچھے بھی نہیں جاتے ہیں اور چونکہ لاعلمی ہوتی فقہ اہل بیت سے تعلیمات اہل بیت سے تعلیمات دین سے اور پھر انجانے میں اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وارڈ آ دو ماؤوٹ کے ذریعے اس طرح کی باتیں اس طرح کی پیغامات سپریٹ کی جا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اگر آپ کو کبھی ایسا زندگی میں خاندان میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو یہ خنن آپ ازرائی اپنے عرشداروں کو دوستوں کو احباب کو اس مسئلے میں شاید صحیح انداز سے رانمائی کر پائیں گے ایک سلوات پر دیجئے گا محمد وعالم محمد اگر موضوع کی بات کی جائے شہزادی گونین شخصیت و کردار کے آئینے میں تو یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جیسا انعاری طالب علم بھی اگر کوشش کرے گا اس موضوع پر بات کرنے کی تو آرام سے پانچھے ملی صرف پڑھ لائے گا اگر بہت زیادہ کے مدعویٰ نہ کروں اس لئے کہ اتنے فضائل ہیں اتنے مناطب ہیں اتنے پہلوں ہیں شہزادی کی شخصیت کے جس کو ہمارے علماء نے لکھا تاریخ میں مورنخین نے لکھا اپنوں نے لکھا غیروں نے لکھا اور ایک انتہائی اہم نقطہ جس پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں اور جو دو چار باتیں میرے ذہن میں آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ عام طور پر لمبی سوانے ہیں ان شخصیات کے بارے میں جو بڑے آسانی کے ساتھ تصور کی جاتی ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر طویل زندگی گزاری ہے پجہ سال گزارنے کے بعد اس دنیا سے جا رہا ہے ساٹھ سال پینسٹھ سال ستر سال اسی سال نوے سال گزار کے جو شخص جا رہا ہے اتنی لمبی زندگی ہوتی ہے اتنی طویل زندگی ہوتی ہے تو بہرحال اس کے زندگی کے اگر ایک ایک سال کے بھی چنچن واقعات لکھیں تو کئی سارے واقعات بن جائیں گے یعنی منداری کی بات ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں بھی کوئی بزرگ ایسے ہو جنہوں نے اسی نوے سال زندگی گزاری ہو تو شاید ان کے زندگی کے کتنے ہی مراحل ہیں اگر ان پر بھی ہم بات کرنے بیٹھیں کہ ہمارے خاندان کے فلان عزیز فلان بزرگ ان کا انتقال ہو گیا مسال کے طور پر اور ہر ایک ان کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے وہ بتائے تو شاید کئی گھنٹوں گزر جائیں ان کے حالات کو ڈسکس کرنے میں لیکن ایک ایسی شخصیت کہ جس کا انتقال ہی ہو گئے اٹھارہ سال کیوں ہوں اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تو سندھ کا کم ہونا ظاہر سی بات ہے کہ واقعات کو بڑا کم کر دے گا کوئی بہت لمبی عمر تو نہیں ہے شہزادی کی ایک انتہائی اہم فیکٹر تھا کہ شہزادی کے واقعات انتہائی کم ملتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور نقطہ جو شہزادی کی حیات تجیبہ سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اٹھارہ سال کے سن میں بھی جو شہزادی کا مقام و مرتبہ ہے جو شہزادی کا انداز ہے جو شہزادی کا رسم زندگی ہے جس گھرانے میں شہزادی نے تربیت پائی ہے جو شہزادی نے آنکھ کھولی وہ گھرانا ایسا گھرانا نہیں ہے کہ جہاں بر بچیاں مثال کے طور پر چند سال ہوتے ہی بچپن سے گلیوں میں گھلتی نظر آتی ہیں یا مثال کے طور پر جو ہے باہر جاتی نظر آتی ہیں اور مختلف فنکشن میں جاتی نظر آتی ہیں اور قدم قدم پر گھر سے باہر نکلتی نظر آتی ہیں میں بہرحال بہت سارے میسیجز درمیان میں دیتا جا رہا ہوں جو لینا چاہیں گے میسیج لیتے جائیں گے کہ آج اہلِ بیت یا اتھار کے ماننے والوں کی بچیوں کا مزاج ہی ہے کہ گھر سے نکلنا تو گویا زندگی کا اہم تلین حصہ بنا ہوا لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس شہزادی کی کہ جس کے گھر سے نکلنے کے واقعات انگلیوں پرشاد کرنے جا سکتے ہیں بہت کم گھر سے واہر نکلیں کبھی امبائلہ کے میدان کے لئے باہر نکلتے ہیں نظر آتی ہیں کبھی فتق کے معاملے پر بات کرنے کے لئے باہر نکلتے ہیں نظر آتی ہیں لیکن اتنا کم نکلی ہے شہزادی کہ دو چار بار جو نکلیں ہیں وہ بھی تاریخ محفوظ ہو گیا کہ ہاں واقعاً اس انداز سے شہزادی باہر نکلیں ورنہ پیغمبر اکرمی خدمت کے لئے باہر نکلیں مکہ مکرمہ کے اندر اس بچپنے کے عالم میں تو جب ظالم آتے ہیں اور پیغمبر اکرم کو مسلسل عذیتیں دیتے ہیں مختلف تکلیفیں دیتے ہیں مختلف پورا ڈالتے ہیں تو ہاتھی شہزادی صاف کروانے کے لئے اپنے باپ کی ماں بن کر شاید امہ ابھی علاقہ بھی اس لئے پڑ گئے تو ایک ایسی شخصیت جس کا سن اتنا کم ایک ایسی شخصیت کہ جس کا آج کل کی زمان میں گلد استعمال کروں تو آؤٹڈور ایکسپوزر اتنا کم پھر ایک ایسی شخصیت کہ جس کے فضائل کو شدت کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی گئے یعنی رئیس آئی قصر دشمنوں نے دوڑ دی اس کے بعد جتنے فضائل جتنے کمالات جتنے واقعات شہزادی کے ہمارے سامنے آتے ہیں واقع و عجیب ہے یعنی اس کے بعد ہی کہنا کیا آرام سے انسان جائے وہ کتابیں لکھ سکتا ہے اس کے اوپر گھنٹوں گفتگوں کر سکتا ہے شہزادی کی مناقب یہ بہت بڑی بات ہے جو کم انسانوں کے بارے میں اس طرح کی بات بزر آتے ہیں اب دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میرا مزاج والا مزاج تو نہیں ہے کہ میں بہت لمبی چھوڑی گفتگوں کر رہا ہوں یا فرض کنے کے نعرے میری گفتگوں کی دوران ہوں کچھ مناقب ہیں کچھ فضائل ہیں اور وہ واقعات ہیں جو بڑے سادہ سیدھے لیکن گہرائی لیے ہوئے واقعات ہیں جہاں شہزادی عظمت اور فضیلت کے عوش پر نظر آتی ہے کہ کس انداز سے شہزادی کا مقاب اور وہی پر اس کے ساتھ پر ساتھ کچھ انتہائی اہم درسہائی زندگی میں نظر آتے ہیں ایک روایت بھی میرے ذہن میں مجھے نہیں معلوم کہ ایسا ایس روایت کا میں تذکرہ بھی کر پاؤں گا کی نہیں کر پاؤں گا ایک نختہ جو مجھے شہزادی کے زندگی سے عرص کرنا ہے صلی اللہ میں یہ روایت بھی پہلے عرص کر دیتا ہوں واقعات بات مل لیتا ہے ایک نختہ جو مجھے شہزادی کے زندگی سے عرص کرنا ہے تو میں نے آیت بھی پڑھی آپ کے سامنے یہ آیت وہ آیت ہے جو تقریباً مذرگان جانتے ہیں بار بار سنتے رہتے ہیں اور خدا کرے کے بار بار سنتے رہیں ہمارے بچے بھی خدا کرے کے بار بار سنتے رہیں اور یہ ان آیتوں میں سے ہیں جو اگر ہم حافظین قرآن نہیں بنتے تو اگر بہرحال محافظ قرآن بھی بننا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنے آیتیں تو یاد ہونے چاہیے کب آیت ناصر بھی حسن و حسین بیمار پڑھے اب بیکی وہ واقعات ہیں جو شاید ہر گھر کے واقعات ہیں ابتداء ظاہر یہی جو ہر گھر کا واقع ہے بچوں کا بیمار پڑھنا بچوں کا کسالت محسوس کرنا بچوں کا علالت محسوس بچے بیمار پڑھیں مولا کائنات نے پیغمبر سے ڈسکس کیا کہ بچے اس طرح سے کسالت محسوس کر رہے ہیں پیغمبر نے مشورہ دیا کہ یہ علم نظر کر لو شہزادی نے مولا کائنات میں مل کر نظر کی اور یہ نظر کی کہ ہمارے بچے جب سیعتیاب ہو جائیں گے تو ہم تین دن روزہ رکھیں گے اب یادان ہو جائے اس کے بات بات کرتے ہیں اب روزہ رکھنے کے بارے ہیں روزہ رکھنے کی منت مانی مولا کائنات نے جناب سجدہ نے اور ایک فضیرت یہاں پر چھپی ہوئی جناب فضا کی بھی ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اکثر مقامات پر جو آیات اہلی بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہاں کوئی بھی غیر شامل نہیں ہو پایا ہے یہ آیت ہے جو آیت ہے جو جناب فضا کی شان میں بھی نازل ہوئی ہے جناب فضا نے بھی منت مانی کی میں بھی روزہ رکھوں گی ایک عجیب انسیت ہے جناب فضا کو کردی ہوا لازمائے خاتون ہے لیکن انسیت ہے احسان ہوا لازمائے اب ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے میں اپنی عادت سے مجبور رہ نہیں پاؤں گا میرے دل ایسا لگے گا کہ میں ادھورا واقعہ بہین کر کے آگے نکل گیا اب دیکھیں یہ منت ماننے کا سلسلہ اس کا آغاز یہ نظر کا سلسلہ ایک کا آغاز ہی ہوا ہے شہزادی کے گھر سے دنیا کا کونسا عالم یا کونسا طالب علم یا نظر کی مخالفت کر سکتا ہے بہت وقت ہم جب سمجھانے کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ماننے صاحب مخالف ہونے ہیں مخالف نہیں قرآن کوائی دے رہا ہے کہ شہزاد نے نظر مانی لیکن صرف اتنا فرق ہے ایک جملہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ شہزادی نظر مانتی ہیں نظر کرتی ہیں بھوکا رہنے کی ہم نظر کرتے ہیں کھانے پینے کی تو ضرور کھانے پینے نظر کی تھی مجھے بلائیے کہ میں بھی آؤں گا میں مخالف نہیں ہوں بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بھی میٹھا کھانا لیکن نظر جو ہے وہ میٹھا کھانے کا نام نہیں ہے نظر بھوک برداشت کرنے کا نام ہے جو اہلِ بیت اتحان نے سکھایا ہے شہزادی یہ نہیں کہنے کی تین دن تک گھر پہ جو دسترخان لگاؤں گے تین دن روزہ رکھوں گے یعنی اگر تین وقت ویسے تو اہلِ بیت کے گھرانے میں شاید تین وقت کی روڑی ویسے بھی نصیب نہیں ہوتی تھی لیکن اگر تھی بھی روحی سوکھی ہی صحیح تب بھی منت کی مانی کی تین دن تک کم از کم ہی کام کریں گے کہ دوپیر کا سانے سکپ کریں گے روزہ رکھیں گے اور بات ہے کہ امتحان بالائے امتحان پروردگار نے یہ لیا کہ پہلے دن بھی افطار پر کسی کو بھیج دیا دوسرے دن بھی افطار پر بھیج دیا تیسرے دن بھی افطار پر کسی کو بھیج دیا اور وہ اہلِ بیت ہی کیا جو گھر پر آئے ہوئے کسی کو خالی ہاتھ لوٹا دیں تو وہ اپنا جو روحی سوکھی روڈی تھی وہ بھی اٹھا کر دیتی اب اقین یعنی لوگ میرے بات فون کرتے ہیں مرد حضرات کے فون آتے ہیں اور میرا خیال تک شاید آج کے درست میں خواتین وگر ابھی ہوں گی لیکن لگ رہا ہے کہ مرد حضراتی ہے الحمدللہ تو تھوڑا سا کھل کر اچھا اللہ کے رئے سن رہے ہیں اور اللہ کے رئے سمجھ بھی رہی ہوں اچھا تو میں یہ ارش کر رہا ہوں کہ بہت سا ساتھ یہ فون آتے ہیں مرد حضرات صاحب یہ ہماری بیگم نے منت مانے ہوئی ہے اور منتی مانتی رہتی ہے بس نظر کرنا ان کو اور ہماری چوہے کو ہم کیا کریں مرد حضرات صاحب کتنی سمیتہ رہے کتنی نظریں پوری کر رہے ہیں وہ ایک دن انہیں مٹھائی کی نظر مانے ہوئے ایک دن سموزے کی نظر مانے ہوئے ایک دن پکڑوں کی نظر مانے ہوئے ایک دن پتہ نہیں کسی سے نظر مانے ہوئے تو جواب یہ ہے کہ نظر ضرور کر رہے ہیں بالکل صحیح نظر کرنا کوئی غلط نہیں ہے لیکن اسی نظر کی اجازت ہے جس کی آپ کی اپنی جے بھی اجازت دیتی ہو نظر کرنے کی اجازت ہے کسی کی جے پر نظر رکھنے کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ شہور ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ شہور ہی کیوں نہ ہو نظر ضرور کیجئے کوئی حرج نہیں ہے اہلِ بیت کا سکھائے وہ طریقہ دار ہے نظر بھوکا رہنے کی بھی کی جا سکتی ہے نظر کھانا کھانے کی بھی کی جا سکتی ہے نظر کھانا کھلانے کی بھی کی جا سکتی ہے مجھے اس میں انکار نہیں ہے لیکن جو اصل کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار سے گویا یعنی یہ انداز بھی جو بظاہر تاجرانہ انداز ہے اہلِ بیت کا اثار تو کبھی بھی انداز نہیں رہا شاید ہم کو سمجھانے کے لئے تھا اور پروردگار نے اسی وجہ سے ایسا انتہان لیا کہ اگر کسی کے ذہن میں تصور آ بھی رہا تھا تو ختم ہو جائے پالنے والے اگر میرے بچے یعنی کیا شہزادی اس کا بغیر روزہ نہیں رکھتی تھیں کیا مولاہ کائنات روزہ نہیں رکھتے تھے کیا رمضان کے علاوہ شہزادی اور اہلِ بیت اثار کے گھرانوں میں روزہ کا رواج نہیں تھا یقیناً تھا بے تہاشا رواج تھا لیکن یہ کہنا کہ معبود جب میرے بچے سے احتیاب ہو جائیں گے تو ہم شکرانے کے طور پر چلیں تین روزہ رکھیں گے یہ طرح سے ڈیمی گوری پروردگار کے ساتھ یہ ڈیل کی نہیں جا رہی ہے یہ ڈیل سکھائی جا رہی ہے اے ہمارے ماننے والوں قدم قدم پر تمہاری زندگی میں مشکلات آئیں گی اگر مشکلات سے بچنا ہو تو اس انداز سے اپنے آپ کو پروردگار سے ریلیٹ کیا کرنا اچھا اس کے اندر ایک عجیب نفسیاتی نکتہ چھپا ہوا ہے اگر انسان اس سے دور ہو جائے گا تو کیا ہوگا جب دور ہو جائے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب کوئی مسئیبت کوئی آفت آئے گی تو اللہ سے ریلیشن سٹرونگ ہونے کی بجائے ویک ہوتا چاہے گا پالے والے تجھے میرا ہی گھر ملا تھا بچوں کو بیمار کرنے کے لیے غرف ہمارے ہیں یہ نظر کے کونسیپ نے اس تصور ہی کو ہٹا دیا کہ جو پریشانی یا امتحان یا آزمائش آئی وہ پروردگار کی طرف سے آئی ہے بلکہ اس نظر میں ایک اور تصور ذہن میں جو کہلی ہے کہ مرتقس کر دیا کہ اس پریشانی کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو پروردگار کے پاس ہے آپ دیکھیں پریشانی بھی انسان کو خدا سے دور کرنے کے وجہ انسان خدا سے نزدیک کر دیں گے کہ میں اب ریلیٹ ہو رہا ہوں خدا کے ساتھ اگر کسی وجہ سے کوئی زنگ آ بھی گیا تھا کوئی زنگ لگ بھی گیا تھا اس تعلق میں جو میرا خدا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا تو جب میں خدا سے کمیٹمنٹ کرنوں میں خدایا ہوتا ہے نا بہت وقت کسی دوست سے کامیتروں سے بات نہیں ہوئی لیکن جو کوئی دکلیف آتی تو بڑے یاد آتا ہے وہ دوست پرانہ دوست کامیتروں سے ایس ایم ایس کرنے کا واقعہ بھی نہیں ملا تھا مس کرنے کا واقعہ بھی نہیں ملا تھا لیکن ذرا کوئی دکلیف آئی اور اب دل چاہتا ہے کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں اہلِ بیت بتاتے ہیں کہ خدا کو اپنے ایسا دوست بناو اہلِ بیت کو اپنے ایسا دوست بناو کہ جب کوئی مشکل پریشانی آئے اگر کسی وجہ سے تھوڑا بہت دور ہو بھی گئے تھے دوبارہ ریلیٹ ہو جاؤ تمہیں یہ نہ لگے کہ مصیبت وہاں سے آئی ہے تمہیں یہ پتا چلے کہ اس مصیبت کا حل وہاں سے آنے والا اور جب تمہاری مصیبت ختم ہوگی جب تمہاری پریشانی ختم ہوگی تو تم اس وقت یہ نہیں کہو کہ خدا نے پریشان کیا تھا تمہارے زمان پر جملہ ہوگا خدا نے بھی مشکل کو حل کر دیا تمہارے پاس صبر نہیں ہوگا تمہارے پاس شکر ہوگا عدا کرنے کے لئے عجیب ریلیشنز ہیں خیر خدا کریں ہمارے زندگی میں آجیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ نہ وہ بچوں کا بیمار پڑھنا نہ وہ تین دن تک افطار دے دینا جو جملہ ہے وہ عجیب ہے جو اس آیت کا اگلا جملہ ہے وہ آیت تم نے سنی ہوئی ہے ہم تعام کھلاتے ہیں یہ لوگ ہیں لوگ ہیں جو کھلاتے ہیں افردگار عالم تھرڈ پرسن کا ورڈ استعمال کر رہا ہے یہ لوگ ہیں جو کھلاتے ہیں مسکین کو کھلاتے ہیں اس کے بعد جملہ فرس پرسن پہ آگیا تھرڈ پرسن کی بات نہیں ہو رہی وہ کی بات نہیں ہو رہی ہم کی بات ہو رہی انما نتعمکم لوجہ اللہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اور صرف پرورتگار کی خطر انیس آیت سے پہلے اتنا تو ہوتا کہ لکھا ہوتا ہے قالال اہل البیت اہل البیت نے فرمایا کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں قرآن نے آیت کے انداز کو ہی چینج کر دیا تھرڈ پرسن سیدھا فرس پرسن پر بات آگئی وہ بھی بلورل انما نتعمکم لوجہ اللہ ہم تمہیں صرف اور صرف کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ اللہ کی خطر لا نورید منکم جزاؤں ولا شکورہ نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں کہ کوئی عوض دو جزا عوض کو کہتے ہیں کوئی فیز دے دی کچھ پیسہ دے دیا کچھ ہدیہ دے دیا نہیں لا نورید منکم جزاؤں ولا شکورہ کوئی مٹیرل بینیفٹ کو نہیں چاہتے ہیں زبانی شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں لا شکورہ نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے انما نتعمکم لوجہ اللہ اگر شہزادی کونین کی زندگی کا مرکز دیکھنا ہے تو وہ مرکز پروردگار کی ذات کی سوا کوئی نہیں اللہ اگر میں سنا ہوں آپ کو شہزادی کی اگر موقع میں لے ایک دو جملے اور ذہن میں اس کو ڈسکس کروں گا ایک سال اللہ پڑھتے محمد والے محمد فرماتی ہیں حب بائلے من دنیا کم فراف تمہارے دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند آئیں حب بائلے من دنیا کم سراس تلاوت کتاب اللہ بالنظر والا وجہ رسول اللہ والانفاق و سبیر اللہ یہ ہیں کردار شخصیت کردار اور شخصیت زہرہ اٹھارہ سال کی عمر میں بہت لمحے چھوڑی عمر نہیں بہت مختصر عمر ہے واقعی بتا رہا ہے بہت مختصر عمر ہے تین چیزیں تمہارے دنیا سے مجھے پسند ہیں اگر صرف اس حدیث کے نقاط پر بات کرو ایک گھنٹہ ہو جائے گا نہیں جاؤں گا دیٹل میں نہیں جاؤں گا بہت مختصر حب بائلے یا من دنیا کم سراس تمہارے دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند آئیں سب سے پہلے تو شہزادی کو اس دنیا سے اتنا بیر ہے کہ نہیں کہ ہم میری دنیا سے کا تمہاری دنیا سے یہ دنیا تمہیں مبارک ہو عجیب ہے یہ دنیا تمہیں مبارک ہو تمہاری دنیا سے دنیا تمہاری ہے ہاں اس دنیا سے مجھے پسند ہے تین چیزیں پسند ہیں یعنی گویا ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز بھولی ہے کوئی چیزیں دنیا کے اچھی ہیں بہت اچھی ہیں اتنی اچھی ہے یہ شہزادی کو پسند ہے اور اس طرح کی روایتیں دوسرے پیغمبر کے بارے میں بھی ہیں اہل وید اتھار کے بارے ہیں کہ دنیا سے ہمیں کیا کیا پسند ہے دنیا پر لیشید نہیں تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند آئیں ایک بردوں پر ربایت کے الفاظ سن لیں ترجمہ کروں اور ایک انتہائی اہم نقطہ جس پر مجھے رسکس کرنا ہے جس کی وجہ سے اس ربایت کو پیش کر رہا ہوں وہاں فوراً بات کو چینج کروں گا کیا فرمائے تلاوت کتاب اللہ والنظر علی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سویل اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت اس دنیا سے مجھے اگر پسند ہے کچھ تو وہ ہے کتاب خدا کی تلاوت بہت پسند ہے فاطفہ ان کو شہزادی کی ماننے والوں کو کتنا پسند ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن شہزادی کو بہت پسند ہے جو اتنے پریکٹیسنگ بیشارے نہیں ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا وہ مومینین اکرام جو واقعاً اہل بیت اتحار سے شغف رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں برملہ اظہار کرتے ہیں زندگی میں نظر آتا ہے ان کی کہ ہاں واقعاً شہزادی سے محبت کرتے ہیں اہل بیت اتحار سے محبت کرتے ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں ان کی طرح سے یہ سوالات آ رہے ہیں برانہ صاحب یہ قرآن کو گاڑی میں رکھ سکتے ہیں برانہ صاحب سوتے ہوئے قرآن مجید کو بیٹ پر سرانے رکھ سکتے ہیں یہ کیوں سوال پوچھ رہے ہیں آپ قرآن کبھی کبار گاڑی میں بریک رکھتا ہے قرآن خدا نہ خاصتہ اگر گر گیا تو بے حرمتی ہو جائے گی بات کو سوتے ہیں اگر ہاتھ لگ گیا اور قرآن خدا نہ خاصتہ گر گیا تو بے حرمتی ہو جائے گی یہ کون سوال کرے گا جو کیرنگ ہوگا جو خیال لگنا چاہتا ہوگا میں سمجھاتا ہوں کہ بابا اگر تم نے اس احترام میں خدا نہ خاصتہ قرآن کی بے احترامی کی بات نہیں کرنا چاہنا لیکن بعض اوقات اس احترام کے چکر میں ہم قرآن کو خود سے اتنا دور کر دیتے ہیں اتنا اوپر علماری پر رہ دیتے ہیں کہ جس ہم بے احترامی سے بچانا چاہتے تھے جب سال کے اختتام پر شب قدر کے موقع پر قرآن کے عامل کے لئے اس قرآن کو اتارتے ہیں تو بہلا اچھا خدا بٹی جھاڑنے پڑتی تو بٹی زیادہ بڑی بے احترامی تھی قرآن کی چلا ہوں تو کتاب اللہ تو قرآن مجید کی بحرمتی کی زیادہ نہیں دی رہا لیکن بہرحال قرآن کو انسانی زندگی کی روز برہ زندگی کا حصہ ہونا چاہے گی بار بار اس کے مطالعے میں آنے والی کتاب ہو ہاں میں یہ نہیں کہ تم ڈائیجرس کی طرح جب دل چاہوڑا کے پھیک دیا جب چاہوڑا کے کونے میں رکھ دیا جب چاہوڑا میں ڈال دیا نہیں ڈائیجرس نہیں ہے قرآن مجید ہے کتاب ہدایت ہے لوگ کہتے ہیں والان سب موقع نہیں ملتا وقت نہیں ملتا اب ڈیٹیل میں تھوڑا سا جاؤ تو تو کلی بات کہاں سے کہاں پہنچے گی مجھے امانداری سے بتائیے ہمیں سے کون ہے جس کے بات موبائل فون نہیں اور ہمیں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو موبائل پر آیا ہوا ایس ایم ایس نہیں پڑھتے اور ہمیں سے کتنے ہیں جو اس لئے ایس ایم ایس نہیں پڑھتے کہ صاحب ایس ایم ایس پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا شدیب ترین مصروفیت ہوتی ہے اس کے باوجود بھی دن کے پچیس تیس ایس ایم ایس پڑھنے کا ٹائم ہمیں مل ہی جاتا ہے اور ایک ایس ایم ایس قرآن کی ایک ایس سے زیادہ بڑھا نہیں ہوتا اگر ہم اتنی مصروف زندگی میں تیس ایس ایم ایس پڑھنے کا ٹائم نکال سکتے ہیں تو پچیس آیتیں پڑھنے کا ٹائم بھی نکال سکتے ہیں اگر ہم چاہیں پھرے جب تو موبائل نہیں تھا ایسے میں اس کا نائم ہی نہیں تھا کوئی تصور ہی نہیں تھا لیکن اگر ہم چاہیں وقت نکال سکتے ہیں ہم نکالنا نہیں چاہتے ہیں وقت شدہ دے فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کتاب خدا کی طلابات انسان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہئے والنظر علیہ واجی رسول اللہ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا مجھے بڑا پسند ہے والانفاق فی سبیل اللہ اور تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ ہے رائے خدا میں عطا کرتے رہے ہیں دیتے رہے ہیں بڑا پسند ہے شہزادی ممکن نہیں کہ شہزادی سے آج بھی شہزادی کا باستہ دے کر خدا سے مانگے شہزادی سے مانگے اور شہزادی سے عطا نہ کریں ممکن نہیں لیکن ایک نقطہ جس کی طرف یہ توجہ دلانی خاص ہے تو ترجمہ کی امینٹ ڈیل میں گیا ہی نہیں ہوں کہ اس روایت کے اندر بھی جہاں ایک طرف قرآن کی تلاوت نظر آ رہی ہے جہاں ایک طرف اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت نظر آ رہی ہے ایک طرف رائے خدا میں خرچ کرنا نظر آ رہا ہے بظاہر بالکل الگ چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن ایک نقطہ ہے جو مرکزی نقطہ ہیں تینوں کے اندر اور وہ ہے لفظ اللہ یہ ہے شہزادی تلاوت کتاب اللہ کہہ سکتی تھی تلاوت القرآن نہیں کہہ سکتی تھی زیارت وجہ ابھی نہیں کہہ سکتی تھی الانفاق نی المسلمین نہیں ہر مقام پر بات کو ختم کی لفظ اللہ پر تلاوت کتاب اللہ اس کتاب کی تلاوت جو میرے رب کی کتاب ہے اس رسول کی چہرے کی زیارت جو میرے اللہ کا رسول ہے اس راہ پر خرچ کرنا جو میرے پروندگار کا رسول ہے جنہیں برکزی ترین نقطہ ہے خدا برکزی ترین نقطہ ہے اللہ جو کہتے ہیں بچوں کی جو الجبرہ جب پڑھ رہا ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کامن نکال ہوں تو کامن ہے لفظ اللہ اللہ کی کتاب اللہ کا رسول اللہ کی راہ میں انفاق انہیں سال باتیں کے ریلیٹڈ ہیں اللہ سے ریلیٹڈ ہیں تو اصل پیارے وہ اللہ سے پیارے چونکہ خدا سے پیارے لئے تھا خدا کی کتاب سے بھی پیارے چونکہ خدا سے پیارے لئے تھا خدا کی رسول سے بھی پیارے چونکہ خدا سے پیارے خدا کی راہ میں دینے سے بھی پیارے اور یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جو خدا کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں باقیتہ حوالہ بنا کر پیش کیا اللہ منقن کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہتے ہیں کسی محرنخ نے آج تک نہیں لکھا کسی مفسر نے آج تک نہیں لکھا کسی محدث نے نہیں لکھا کہ اہل بیعت اتحار نے در پر آنے والوں کو یہ جملہ کہا ہو مسکین آیا یتیم آیا حسیر آیا اس کو سنایا نہیں کسی کو کہ انما نتعمکم لے بجلہ ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر دے رہے ہیں نہ مسکین سے کہا اس کو آیا مانگا اس کو دے دیا اللہ اللہ خیر سے اللہ بات ختم ہو گئی اگرے دن یتیم آیا اس کو دے دیا کہا کسی کو نہیں زبان سے جملہ آدھا نہیں کیا لیکن کردار نے اتنا پختا کردار تھا بتایا اور وردگار نے اس کو سمجھا قرآن کا حصہ بنا دیا اے اہل بیعت تم زبان سے کہو نہ کہو ہم جانتے ہیں کہ تمہارا کردار کیا کہہ رہا ہے یعنی اب کردار اہل بیعت کا تھا الفاظ تو تھے ہی نہیں اہل بیعت کے تو قرآن کو کہنے دیجئے کہ قرآن کی آیتیں بعض وقت اہل بیعت کے الفاظ کی محتاج بھی نہیں ہیں اہل بیعت کا کردار جب الفاظ میں ڈلتا ہے تو قرآن بن جاتا ایک سلمہ پڑے محمد وعالی محمد اِنَّمَا نُتْلِمُكُمْتِ ہمیں تمہیں صرف سے بلا گئی خادر گلا رہے ہیں اور حضر نے گلا میں گئی نکتا زندگی میں آ جائیں کتنے خاندانی مسائل حل ہو جائیں کتنے کاربار کی جھگڑے حل ہو جائیں کتنے گھر ٹوٹنے سے مجھ جائیں کتنے دشمنیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں بلکہ آج عالمِ اسلام نہیں عالمِ انسانیت جو ایک انسان انسان کی جان کے اوپر آ گیا ہے انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے انسانی عباد کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے کس انداز سے باقید انسانیت کا قبلیان ہو رہا ہے اور دنیا میں کہاں کہاں پر چاہے وہ بہرین میں ہو رہا ہے چاہے وہ افغانستان میں ہو رہا ہے چاہے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہلِ بیت کے ماننے والوں کو تو بطور ایک خاص نشانہ بنایا جارہا ہے تو ایک مظالم کے انتحاد چلی آرہی تاریخ میں شروع سے لیکن بہرحال آیت بات اس سے بڑھ کر جہاں ایک طرف خاص طور پر اہلِ بیتِ اتھار کی ماننے والوں کو مظالم کا نشانہ بنایا جارہا ہے دوسری طرف پورا عالم انسانیت کی رفتار ہے پورا عالم اسلام کی رفتار ہے برکزی تری نقطہ کس کو چھوڑ کے بیٹھیں خدا کو چھوڑ کے بیٹھیں اَوَا تَسِمُوا بِحَمْدِ اللَّهِ جَمِيعُمْ وَلَّا تَفَرْقُونَ اہلِ بیتِ اتھار پروردکار کی رسی کو تھام لو کبھی متفرق نہیں ہوگئے کبھی بھی گناہ نہیں ہوگی یہ اور بات ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار سے بڑھ کر پروردکار کی رسی کونسی ہوگی ہنداز ہے یہ کلدار شہزادی کے یہ عظمت مقام اور فضیلت ہے فضیلت کا ایک چھوڑا سا واقعہ کچھ پہلوں کے ساتھ شہزادی کی عظمت کو سمجھنا ہے دیکھیں ایک خاتون ایک عورت لفظ عورت شہزادی جو مناسل ہیں لتشاردی کے بارے میں عرض کرتے ہوئے لہٰذا لفظ خاتون استعمال کرنا ایک بی بی ایک شہزادی جب دنیا میں آتی زندگی گدارتی کوئی بھی خاتون تو بہرحال وہ مقام اور مرتبہ جو پروردکار کی طرح اتا ہوا ہے وہ اپنی مقام پر اس میں انکار ہے ہی نہیں لیکن ظاہر ہے تبار سے جب دنیا میں آتی بیٹی بن کر آتی سب سے پہلا رشتہ ہے جو ہر آنے والی بچی کے ساتھ جڑا ہوا یعنی دنیا میں کسی میں آنے والی خاتون کو کوئی اور رشتہ نصیب ہو کے نہ ہو جیسے ہی دنیا میں آنکھ کھولیں اس کا مطلب کسی کی بیٹی تو ہے پھر اگر خدا نے اس کو بھائی بھی دیا ہے تو لفظ بہن بھی آ جائے گا اس کے ساتھ پھر اگر انشاءاللہ اس کی شادی ہو گئی تو لفظ زوجہ بھی آ جائے گا اس کے ساتھ اور اگر اسے خدا نے اولاد عطا کر دی تو لفظ ماں بھی تو آخری درجہ کسی عورت کو مل سکتا ہے وہ یہ ہے ماں کے درجہ بڑا بلند ہے اگر ماں کے محضور بات کرنا ہوتی تو شاید یہاں سے نجانے کتنی باتیں میں آپ کے ساتھ ارش کر دیتا ماں کا درجہ ہر عورت کو نہیں ملتا یہ آخری درجہ ایک عورت کو مل سکتا ہے سب سے پہلے بیٹی کا درجہ اس کے بعد بہن کا درجہ اس کے بعد زوجہ اس کے بعد ماں ہے اچھا اب وہ جب بیٹی بن کر کیا کیا اس پر مجھے فیلال بات نہیں کر دی زوجہ بن کر دی کیونکہ شاید عورت کی زندگی کا اہم ترین حصہ معاشرتی زندگی کو سمجھنے کے لئے معاشرتی انداز کو سمجھنے کے لئے کیا انداز اشاہد آتی کا گھر کے اندر ایک چھوڑی سی روایت گفتو کا مکمل ہو جائے گی بس میں زیادہ وقت نہیں لوگا بنابے سلمان فارسی تشریف لارے مسجد نبوی کی اندر اور آتے ہوئے دیکھا کہ شہزادی کے حجرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک عجیب بندر دیکھا اچھا سلمان کا مقام بڑا بلند ہے اور سلمان کو پیغمبر اکرم نے منہ اہل البیت کا لقب دیا ایک درجہ دیا انہیں اہل انہیں عرب بھی نہیں تھے خاندان قلائش اور خاندان بنے عاشم سے ہونا تو بہت دور کی بات ہے لیکن پیغمبر نے فرمایا سلمان و منہ اہل البیت اور پیغمبر کے زمان سہدہ ہونے والا جملہ کوئی جذبادی جملہ نہیں ہے مقام و مرتبہ سلمان کو واضح کرتا اور کس عزمت اور بلندی پر ہے جناب سلمان پیغمبر جانتے ہیں مولا کائنات جاتے ہیں حتیٰ آئیمہ تاہیرین نے ڈسکس کیا ہے سلمان کے مرتبے کو اور کس کس انداز سلمان نے ایک عجیب منظر دیکھا اور سلمان جوزہ صاحبی برداشت نہ کر سکا کیا منظر دیکھا شہزادی ہیں چکی چلا رہی ہے چکی پیس رہی ہے اور جو چکی پیس رہی ہے تو اس چکی کے دستے سے شہزادی کے ہاتھوں کا لہو رس رہا ہے پوری ذمہ دارے کے ساتھ یہ روایت عرض کر رہا ہوں اللہ میں ملی جنیس کتاب روایت کو البحار میں لکھا شیخ عباس قومی نے اپنی منتحل عمال میں لکھا اور بھی جتنے مہرخین ہیں جتنے مہدرسین نے شہزادی کی حیدر طیبہ کو لکھا اکثر نے اس واقعے کو لکھا پوری ذمہ دارے کے ساتھ ہاتھوں کا لہو رس رہا ہے لیکن آسان نہیں ہے کہ کام کی اس مندل پر پہنچنا کہ جہاں ہاتھ چھل جائیں چھالے پڑ جائیں لہو رس نہ لگی سلمان نے دیکھا کہ شہزادی کا عادل سے لوگ رہ سکتے ہیں اور ایک طرف حسین بیٹھے ہوئے ہیں گریہ کرنا ہیں بے اختیار سلمان کی زبان پر جملہ آئے ہیں شہزادی گھر میں فضا موجود ہے اور آپ اس طرح سے تکلیف پرداشت کریں آج فرس مہی ہے نا پہلے مہی کا دن ہے آج مزدوروں کو عالم دن مجھے بتائیے دنیا میں کون سا انسان ہے جو اتنا عظیم ٹریبیوٹ پیش کر سکتا ہے کسی مزدور کو کسی ملازم کو جو شہزادی کا جملہ ہے خدا کی قسم محال ہے کہ کوئی اتنی عزت دے سکے جو شہزادی نے میں گھر میں بیٹھی ہوئی کنیز کو عزت دی دیکھیں ایک ہوتا ہے ملازم جز وقتی ملازم دو گھنڈے چار گھنڈے چھے گھنڈے نوکری کرے گا وہاں پر آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نوکری کرتے ہیں غلامی نہیں کرتے ہیں یہ استعمال کرتے ہیں بعض وقت لفظ ایک ہوتا ہے کوئی وقتی ملازم چوبیس ہڈے کا ملازم ہے چوکیدار ٹائپ کی زندگی بیچارے کی لیکن بہرحال یہ بھی ملازم ہوتا ہے غلام نہیں ہوتا ہے جب بھی دل چاہے اس کا نوکری نہیں کرنے چلایا ہے کسی وجہ سے بھی آپ کوئی اور ملازم بھون لیں اپنے نہیں ایک ہوتا ہے غلامی جو خدا کا شکرے کے ختم ہو چکی ہے لیکن اس دور کی بات تو نہیں جہاں غلامی کا تصور تھا کنیزی کا تصور تھا جہاں انسان کو ذر سے خریدا جاتا تھا ذر خرید غلام اب یہاں پر نوکری نہیں ہے یہاں غلامی ہے شہزادی فضہ فاطمہ زہرہ کے گھر کی ملازمہ نہیں ہے کنیز ہے کوئی رائٹ نہیں ہوتا کنیز کا اور غلام کا لیکن شہزادی زبان پر جملہ آیا سلمان میرے بابا نے فضہ کو مجھے دیا تھا تو ایک بات کی تھی ہم نے فضہ سے ایک بات ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ایک دن ہم کام کریں گے ایک دن فضہ کام کریں گی سلمان آج فضہ کے کام کرنے کا دن نہیں ہے ہم فضہ سے نہیں کہیں گے اللہ ہوگی یعنی آسان الفاظ میں گھر کی کنیز بھی بہینے میں پندرہ دن کام کرے گی پندرہ دن چھٹی کرے گی ہمارے گھر میں آنے والی ملازماؤں کو کتنے دن چھٹی کرنے کا اختیار ہے کتنے دن اختیار ہے سلمان نے کہا کہ شہزادی اب جلد جلد ایک بات آگے بڑھا سلمان نے کہا شہزادی فضہ کام نہیں کرسکتی میں بھی تو آپ کا آزاد کرتا ہے غلام میں میں کام کروں گا آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا ایک کام مجھے دے دیجئے اچھا اتنا جناب سلمان کی عزت اور مقام اور مرتبہ ہے اہل بیہ کے گھرانے میں کہ شہزادی نے تکلق نہیں کیا ایک کامیں کرتا ہوں شہزادی نے کہا ٹھیک ہے سلمان حسین کو بہلانا مجھے زیادہ زیب دیتا ہے میں حسین کو بہلانا تھی ہوں تو آ جاؤ چکی پر شہزادی نے حسین کو گل نوٹھا لیے اور سلمان آکر چکی چلنے لگے چکی پیسے لگے خدا کی قسم اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں غربان ہیں کتنا خوشنصیب تھا سلمان جس کو شہزادی اپنے درگی چکی دیرے ہی تم چکی چلا ہو سلمان نے چکی چلا ایک دیر گزری ازان کا وقت آیا ازان ہوئی اور جناب سلمان اٹھے کہا بی بیو نے نماز پڑھ کے آتا ہے چلے کے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں نماز سے فارغ ہوئے پیغمبر اکرم بھی ہیں مولا کائنات بھی ہیں سلمان نے یہ واقعہ جناب مولا کائنات سے بیان کر دیا کہ یا علی بن آجیہ دیکھا شہزادی چکی چلا رہی ہے ہاتھ سے لہو رہے ساری بات جیسے سلمان نے بتایا ایک ایک گلفز اہمیس روایت کا ایک گلفز جیسے سلمان نے واقعہ پورا بتایا روایت کا اگلا جملہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آسو آگیا ہے کیا انسیت ہے مولا کائنات کو اپنی شریک آیات شہزادی کون ہے انسیت کیا انسیت ہے آنکھوں میں آسو آگیا ہے ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے اور یہ ہم سب کے لئے بڑا ضروری جملہ ہے ہم میں سے کتنے مرد ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں اپنی زوجہ کی تکلیف کا سن کر آنسو آ جاتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو زوجہ کو رولا کر مردانگی محسوس کرتے ہیں کتنے ایسے ہیں کیا بتلا رہا ہے مولا کائنات کا انداز ٹھیک ہے مرد مرد ہے اسے کوئی خلص نہیں کوئی حرج نہیں بالکل صحیح بات ہے کتن مرد ایسے ہیں جو زوجہ کی تکلیف قسم کر آنکھوں میں آنسو آ جائیں یہ ہے مولا کائنات کا انداز کہ بہرحال اپنی شریک حیات سے انسان کو اتنا مانوس تو ہونا چاہیے اتنا اسے انزیت میں ہونی چاہیے اتنا کہہ رہا رشتہ تو ہونا چاہیے اس کی تکلیف کو بھی تکلیف محسوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مولا کائنات کا چکی نہیں چلائی مجھے معلوم ہے لیکن میں اختیار مولا کائنات اٹھ کر گھر میں ترشیب لے کر رہا پیغمبر گویں چھوڑا سرمان گویں چھوڑا میں اختیار اٹھے اچھا مسجد اور گھر کا فاصلہ ہے کتنے دو قدم یعنی شاید یہ جو مسجد اس طرح بنی ہوئی ہے یہ مسجد بڑی ہے جو پیغمبر کے دور کی مسجد تھی اس سے بھی چھوڑی لی اب تو خیر پورا مدینہ مسجد نوئی بن گیا ہے خدارے کو زیارت نصیب کرے اور جو ایک مرتبہ جا چکی ہے خداروں نے بار بار زیارت نصیب کرے مسجد منورہ کی علاقہ مسجد کے ساتھ ہی منا وہ دروازہ ہے بلکہ فضائل کے ایک اجید نکتہ ہے جب مسجد نوئی بنی تھی بلکہ اسی طرح سے آپ فرص کرنا ہے تو یہ جو آپ کو سامنے دفتر نظر آرہے ہیں سب کے دروازے کھلے و نظر آرہے ہیں دفتروں کے مسجد نوئی میں سب نے اپنے گھر اس طرح بنا لیا تھے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد نوئی کے اپنی دیوار کوئی تھی نہیں درمیان میں مسجد ہے چاروں طرف گھر ہیں گھروں کی دیوار ہیں اور گھروں کے دروازے ہیں جو مسجد میں نکلنا ہے اور ایک دروازہ اس طرح بھی ہے گلی کی طرف بھی جب کسی کام سے بازار میں جانا ہے کسی اور جگہ جانا ہے اس طرف کا دروازہ استعمال کرتے ہیں مسجد نوئی آنا ہے ادھر کا دروازہ کھل کی مسجد میں آ جاتے ہیں اور چاروں دیواروں پر مسجدیں دی دروازے تھے گھر تھے اور پھر فصیلت سامنے آئی اہل بیعت اتھار کی اور فاطمہ زہرہ کی گھر کی کہ پروتگان نے کہا کہ اے رسول کہہ دو کہ سارے دروازے بند کر دی جائیں اب کسی کو اجازت نہیں ہے ڈائریکٹ مسجد میں آنے کی جس کو بھی مسجد میں آنا ہے گلی والے دروازے سے نکلے اور گھون کر مسجد کے مین گیٹ سے اندر میں آئے ڈائریکٹ اگر کسی کو آنے کی اجازت ہے تو اے حبیبِ خدا تمہیں آنے کی اجازت ہے یا فاطمہ زہرہ کی دروازہ کھلا رہا ہے تو وہ دروازہ تو بیسی کھلا تھا مولاک کانت اٹھے فوراں گئے گھر کے اندر بلا ہوا ہے دو قدم بھی نہیں ہے میں نے گھڑی دیکھ کر شاید پانچ سیکنڈ بھی نہیں لگے کے جانے میں اتنی چولی مسجد اتنا نزدیک کا دروازہ ادھر سلمان نے واقعہ سنایا مولاک کانت افسردہ ہوئے گئے گھر کے اندر دو لمحے نہیں گزرے تھے مولاک کانت واپس آئے مسکراتے واپس آئے اے خمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں سلمان نہیں بیٹھے ہوئے سلمان نے کہا یا علی آپ جب گئے تھے تو افسردہ تھے آپ کی آنکھوں میں حسوس تھے میں نے جو شہدادی کی بات بتائی ہے اب یہ آئے تو مسکراتے واپس آئے افسردہ کیا بتاؤں گا جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حسین سینے فاطمہ پہ سو رہے ہیں شہدادی کی ہانکھ لگ گئے حسین بھی بڑے آرام سے ہیں اور چکی کا ایسی پاٹ چل رہا ہے مگر کسی چلانے والے کہ میں نے دیکھا چکی میں سے چل رہا ہے ایسی چل رہا ہے ایسی چل رہا ہے ایسی چل رہا ہے یہی دو دروازہ تھا فاطمہ زہرہ کا جواہی تطھیر نازل ہوئی تھی کئی مہینوں تن تھے صبح صبح پہنکھنبر آتی تھی دروازہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے فرماتی تھی السلام علیکم یا حیل بیت النبو تصور تو کریں کیا بنظر ہوگا وہ حسین آسو با شہزادی نماز کے لئے بیدار ہوتی ہیں بچے بیدار ہیں مولا بیدار ہیں دروازہ پر اللہ کا رسول آتا ہے کچھ بھی نہیں کہتا ہے دروازہ کھڑ کھڑاتا ہے گھر کے اندر آتا ہے کھڑے رہ کر سلام کرتا ہے سلام علیکم یا حالہ بیچن شہزادی کی کانوں میں یہ آواز کیا رز گھلتی ہوگی یہی وہ دروازہ تھا کے لئے پیغمبر کے وسالی کا وقت نظریک آیا اور پیغمبر زانوے سیدہ آپ سر کر آرام کر رہے ہیں کچھ دیر کو ہاتھ لے کی پیغمبر کرم کی اور کسی آنے میں نے تقل بات کیا دروازہ کھڑ کھڑا ہے شہزادی اداعہ سے خمدین ہے کہا کہ آنے میں تو کون ہے کہا میں ابھی بھی خدا سے ملنا چاہتا تو ضروری کا شہزادی نے کہا آنے والے تو کوئی بھی واپس چلا جا میرا بابا بڑے بشک سے سو جائے اس آنے والے نے کچھ بھی نہ کہا کچھ دیر کچھ زمین کے بعد پھر دقل باپ کیا شہزادی نے کہا کہا مجھے بھی خدا سے ملنا ہے شہزادی نے سمجھ دی وہی ہے آواز میں جان گئی تھی کہا بھائی میں نے کچھ سے کہا میرا بابا بڑے مشکل سے سویا ہے آنکھ لگی ابھی چلا جا باہد میں آ جانا اسے کچھ نہیں کہا کچھ دیر گزریں پھر زرہ زہر سے دقل باپ کیا فرغائت کا جملہ یہ ہے کہ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ جنہی پتہ شہزادی کتنے نفیس مزاج کی مالک ہوں گی کتنے نفیس مزاج کی کہ صرف دقل باپ پر جس کی آنکھوں میں آنسو آگئے آنسو آئے اور آنسو چہرہ اقدر سے پیغمال اکرم پر کیوئے رہا پیغمال نے آنکھوں کو کھولا دیکھا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہا فاطمہ ابھی میں زندہ ہوں تجھے کس نے رولا ہے میری بیچ دابا کو نہیں پتا کون ہے آنے والا لیکن بار بار دقل باپ کر رہا ہے بڑا حصرار کر رہا ہے میں نے ضد کی ہے کہ تو واپس سلا جا لیکن نہیں مانتا پیغمال نے سنا کہا بی بی فاطمہ یہ تیرے دروازے کا شرف ہے جو آنے والا رک گیا یہ کسی کے دروازے میں نہیں رکا یہی دروازہ تھا ادھر پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی چند دنہ گزرے تھے کہ ایک پر طبع پھر اس دروازے پر ایک واقعہ پیش آیا عجیب واقعہ پیش آیا کہا کہ علی کو باہر رکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے مجھے ایک جملہ کہنا ہے ماساہب کا عجیب جملہ یہ ایک تجزیہ ہے میرا صرف سوال میرے ذہن میں ہے جب شہزادی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس دروازے کی پیچے کون کون ہے تو کیا آنے والے کو نہیں معلوم تھا کہ شہزادی کیا سوال کرنا چاہ رہی میرا خیال ہے کہ شہزادی کو بڑا مان تھا اپنے آپ پر کہ جب آنے والوں کو پتہ چلے گا کہ فاطمہ اب اس دروازے کی پیچے موجود ہے تو اس دروازے کا احترام کر جائیں گے بڑے مارک سے شہزادی نے کہا تمہیں معلوم ہے کون ہے رسول کی بیٹی فاطمہ اب اس دروازے کی مشتہ موجود ہے اب جواب آیا کہ کوئی بھی ہو لکڑیا لائی گئی دعا ارتا ہوا نظر آیا اور اب جو دروازے کو زور سے دھکا دیا گیا اب جو دروازے کو زور سے دھکا دیا گیا ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے سادہ دیکھر آپ سے معذرت کے ساتھ یہ سامچتہ سادہ درو دیوار کے درمیان بس کر رہ گئی بے خدر پہلوں میں بے وزد ہو گئی کائنات کا کوئی بھی اہلیم ایک کا مولنے والا جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بے اختیار مولا کائنات کا لام زمان پر آتا ہے یا علی مداد میرا دل چاہتا ہے کہ مشکل کا وقت آ گیا ارے گھر میں مشکل کشا موجود ہے یا علی مداد کہہ کر علی کو بکھاری ہے لیکن عجیب جملہ تاریخ نے لکھا شہزادی نے علی کو نہ بکھارا بے اختیار کہا یا فضہ تو خود ہی نہیں اے فضہ مجھے سپاہل وہ وقت آ گیا میرا محسن شہید ہو گیا فاطمہ کو فضہ کی ضرورت ہے بس آخری جملہ میں نے ایک برجے سے سنا تھا کہ ایک طرف فضہ کو بکھارا لیکن ایک اور جملہ کہا میری پشہزادی نے یا مہدی ادرکنی اے میرے لال مہدی میری مدد کوہا اس لیے کہ یہ ظلم جو فاطمہ پر ہوا اس وقت تک مدلہ مکمل نہ ہوگا جب تک پردہ خیر سے میرا آخری لال مہدی ظہر نہ کرے گا فاطمہ پر ڈھائے گئے مظالم کا بدلہ بھی مہدی لیں گے کربلا کی مسئیبتوں کا اتقال مہدی ظہر نہ کرے گا 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 دنیا میں جہاں جہاں بھی اہلِ بیت احثار کی چاہت ہم نے ماننے والے موجود ہیں اور صرف اور صرف جرمِ تشعیوں میں بصائب و شہدائید و تکالیف مبتنائی بالخصوص بہر ان کے مومنین اکستان کے بعض علاقوں کے مومنین پشاور وغیرہ کے اور آراجنال وغیرہ کے اور دنیا میں جہاں جہاں اہلِ بیت کے ماننے والوں پر اصلاح وقت ہے عراق ہے اور مقامات ہے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت اور عبور کی حفاظت فرما ان کے دشمنان جو در حقیقت دشمنانے اسلام بھی ہیں دشمنانے انسانیت بھی ہیں اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں میرے بابوں تو سب کو جہنم واسم فرما جو بیماری بیماری کربلا کے صدقے میں بے خصوص جو مولد نظر ہیں جن کے لئے بار بار دعای صحت کی التماس کی گئی ہے صحتی کلی انعیت فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے اولاد ان کا اولاد صالحہ انعیت فرما جو بے روزگار ہیں جو کم روزگار ہیں جو خدا نے خستہ اس کے حرام میں مقتلع اس کے حلال و طیب میں کسرت و برکت و غصت انعیت فرما مابود جو اہلِ بیت اتحار کی زندگی سے درس ہمیں لینا چاہیے جو ان کے زندگی کا پرتوں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے وہ کردار جو حلال و بیت اتحار کا بسندیدہ کردار ہو ویسا کردار اپنانے کی ویسی شخصیت اپنانے کی ویسا انداز اپنانے کی ہم سب کو توفیق انعیت فرما پہلے والے ہماری خواتین کو شکرہ بے سیدہ کی سیرت و کردار اپنانے کی توفیق انعیت فرما ہمارے مردوں کو مولا کائنات امام کے سچے شیعوں میں سچے دوزار کرنے والوں میں سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما اپنی آخری ربچت امام اصر و الزمان کے ظہور میں تعجیم فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیدنی و تم علینا انکا انتا تبا حجت ابن حسن سلواتکا علیب 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 آبائل فی حاضر سوم وفی کل سوم فی حاضر سوم وفی کل سوم فی حاضر سوم وفی کل سوم وفی کل سوم وفی کل سوم وفی کل سوم